علی بھائی ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کیا اسلام میں لڑکی شادی کے بغیر ساری زندگی گزار سکتی ہے اگر اس کو کوئی جہنون ایشو ہے تو بے شک گزارے لیکن اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ نبیر اسلام کے طریقے سے روح گردانی ہے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جب ایک صحابی نے بھی یہی بات کی تھی تو نبیر اسلام نے فرمایا تھا من رغیب عن سنتی فلیس منی جس نے میری سنت سے مو موڑا اس کا مر سے تعلق نہیں ہے البتہ اگر اس کے کوئی گھریلو پرابلم ایسے ہیں بعض اوقات کسی کے ماں باپ بڑے ہوتے ہیں وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی اکیلی اولاد ہوتی ہے گھر دماد بھی نہیں مل رہا ہوتا یا بعض اوقات کسی کا کوئی سیکچول اس طرح کا ایشو ہوتا ہے یا ہر بندہ اپنے حالات و واقعات کو دیکھے گا شادی کرنا فرض نہیں ہے جس طرح وہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے کلمہ نماز زکاة حج اور روزے لیکن یہ رسول اللہ کا ایک طریقہ ہے جس کو حالات و واقعات ہوں وہ کریں بخاری مسلمی عدیث ہے نوجوانوں کے گروہ جو استطاعت رکھتا ہے نا وہ شادی کریں شادی کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے تمہاری عفت اور عصمت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو شادی نہ کر سکے وہ روزے رکھ کر اپنی شعفت کو تھنڈا کریں یعنی اس میں اجازت دے دی کہ اگر نہیں رکھنی تو روزے رکھو یہ نہ ہو کہ آپ رشادی بھی نہیں کی بھی اور برے کہلات کی طرف بھی آپ جائیں تو یہ آپ دیکھ لیں